بلوچستان کے شہر زلہ واشو کی سب تحصیل ناک سے ہمارے گدروشیہ پوائنٹ کے نمائندہ شیر جانسا سولی کی ریپورٹ کے مطابق سب تحصیل ناک کے علاقے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر چھڑ کے علاقے گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول کلی گاجی خان چھڑ کی بندش کے حوالے سے امین اللہ ریکی اور مولوی رزا اللہ واجہ محمد اسماعیل ریکی آدل ریکی شبیر احمد ریکی عزیز اللہ ریکی نائم ریکی علیہ السحمد اور دیگر نے کہا ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں سے گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول کلی گاجی خان چھڑ میں ٹیچر کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے جو بھی ٹیچر آتا ہے وہ مہینے کا حاضری لگا کر واپس چلا جاتا ہے چھڑ کی آبادی تقریباً دو ہزار کے قریب ہے لیکن آج تک ہماری سکول میڈل میں اپ گریڈ تک نہیں ہوا چھڑ سکول کے حوالے سے سابق ایم پی اے واشک حاجی زابد خان ریکی اور زلائی امیر مولانا ننظیر احمد سے کئی دفعہ التجا کی لیکن ہماری باتوں کو نظرانداز کیا گیا انہوں نے کہا تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے یہی بچی اگر تعلیم سے دور رہے تو مستقبل میں منشیات اور دیگر بورائیوں کے طرف قدم اٹھائیں گے لہٰذا ایجوکیشن آفیسر واشک ڈپٹی کمیشٹر واشک سے اپیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بوائز پرائیمری سکول کلی گاجی خان چھڑ کے ٹیچروں کو ڈیوٹی کا پابند بنایا جائے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں